نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک یہ قائمات کا مقصود اول ہے اور اسی تخلیق مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لاکرین نے ساری قائمات کو بنایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کا آپ کے ملاد کا آپ کی بیست کا آپ کی تشریف آبری کا ذکر کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہن فکری اور عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں اور اس کا عملی مشاہدہ آپ نے فیلڈ میں میدان میں اپنی سوسائیٹی میں سماج میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ نات پر رہے ہوتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے کوئی پر رہا ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی تو سرکاہ ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت کے سلسلے جب شروع ہوتے ہیں تو نسل نو کے اوپر اس کے انتہائی مصبت اثرات ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ذکر سے ان کے جبانے پاکیزہ ہوتی ہیں ان کے ذہن کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ شرک کا کلا کما کرنا ہے اس لیے کہ جب ہم سے کوئی سوال کرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں وَلِدَ الْمُصْتَفَى بِمَكَّةً کہ عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المقرمہ میں پیدا ہوئے لیکن جب اللہ اکرین کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم کہتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوًا أَحَدْ کہ ہمارا بے پردگار ہے اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں تو اس سے یہ چیز مترشہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور آپ کے ملاد کا تذکرہ کرنا یہ شرق کا کلہ کمہ کرنے والی بات ہے یہ شرق کے فروغ کی بات نہیں ہے اللہ کریم ہمیں عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار جمیلہ ویسے ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ قریب نے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمائے وَتُعَذِرُوا وَتُوقِّرُوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو